تو ہم آئے ہیں یہاں پر ابراہیم کے پاس اور ابراہیم آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں ابراہیم بولو نہیں ایسی بولو بغیر میرے ہاں بچائے مو ندر نہیں آرہا اور پھر ہوتی ہے صبح اور صبح مامو کے ہاتھ کی چائے پی کر اور مامی کے ہاتھ کا انڈا پراتھا کھا کر مزہ ہی آ گیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے ٹیریس سے باہر کا نظارہ کیا اور نظارہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک مامو کی آواز آئی چلو تیار ہو جاؤ مری چلتے ہیں بس پھر گیا تھا ہم نکل پڑے مری کے لیے موسیقی 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 جیسے جیسے مری کے قریب ہو رہے تھے ویسے ویسے سردی بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایکسائٹمنٹ بھی راستے میں برف دیکھ کر ایسے ہی خوشی ہوئی جیسے نئی نویلی دولن کو دیکھ کر ہوتی ہے موسیقی so the wait is over ہم نے جان آنا تھی ہم پہنچ گے اور here we go موسیقی 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 مری کی ویو آپ دیکھ رہے ہیں میں جتنا جتنا اوپر جا رہا ہوں اتنا ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں جو ہیں وہ اندر جاتے ہی جا رہے ہیں اور مری کا یہ بھوربن جہاں اس وقت ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ حسن بھی موجود ہے حسن کچھ بولنا چاہیں گے میں یہ ہی بولا جاتا ہوں کہ جو آ رہا ہے نا دستانے پین کر رہے ہیں کیا پین کر رہے ہیں اچھا بھائی جو آ رہے ہیں وہ گلفز پین کر رہے ہیں گلفز کے بغیر جو ہے یہاں پر انٹری نہیں ہے انٹری تاکہ میرے ہاتھ بھی ابھی بہت جل رہے ہیں ہاں تو اگر آپ نے آپ نے اپنے ہاتھوں کو تھنڈ سے بچانا ہے تو حسن کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا اور گلفز پین کر آنے ہوں گے ہمارے ساتھ مامو بھی موجود ہیں ہمارے اور جو ہمیں یہاں بھوربن لے کر آئے ہیں تو بھوربن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی صورت وادیوں میں سے ایک وادی ہے بھوربن اور مری سے زیادہ صورت ہے مری سے زیادہ برف بھی پڑتی ہے یہاں پر سنو فال جو ہے یہاں پر مری سے زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ ابھی آپ کو مری جائیں گے تو آپ کو مری میں برف نہیں ملے گی لیکن یہاں پر آپ کو مارچ اپریل اپریل تک برف نظر آئے گی کئی نہ کئی تو ابھی ہم جس پوائنٹ پر رہے ہیں یہ بہت اونچی جگہ ہے جہاں ہم آئے ہیں اور میں نے کہا تو چلو بچوں کو جو ہے آج یہاں پر سیر کراتے ہیں مطلب ان اس مہینے میں اگر یہ جو لاسٹ مند چل رہے ہیں سردیوں کے اگر آپ لوگوں نے آنا ہے اس نوع کو انجوائے کرنا ہے تو آپ بھوربن آئیں موسیقی 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 تو گائز واسپ بے بیزی ہیں ان کا ویلوگ میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے اس ٹیم ہم اسی جگہ پہ کھانے میں آبی آپ کو بتاتے ہیں موسیقی 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 تو گائز بہت زیادہ تھنڈے یہاں پر اور میرے شیٹ کے اندر چلی گئی ہے اور بہت تھی تھنڈا تھنڈا لگ رہا ہے تو یہ رکھیں جیسے لگ رہا بڑا باری ہو رہی ہے جیسے لگ رہا نہیں ہے تو گائز وہ خود لگے میں یہ نہیں سمجھے کہ میں جانبوش کی کیمرہ آپ کو دے سکتے ہیں بڑا بہت ہی زیادہ یہ تو بھائی ابھی فری ہو جائے تو آپ سے پھر لوگ پھر سٹر پو کریں گے بھائی وہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں لیٹ لیٹ کر ہاں میں گر گیا تو کہاں بیچ میں آجا یہ رہے ہیں فوٹوگرافی ہو رہے ہیں آپ پر لیٹ لیٹ کر وہاں سے بھی جہ سکتے ہیں وہاں سے بھائی کہنے چاہیں گے آپ میں یہ کہنے چاہوں گا کہ میں بھی بھی رہا ہوں حسن میں لوگ بنایا آپ اور میں بار بار جو گیر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہیں چلیں وہاں سے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور میرے جوتوں کے اندر اکتی دادا بھائی چلی کی پھر گیا میں موسیقی اس سے پہلے میں نے برف نہیں دیکھی اس لئے میں زیادہ ایکسائیڈ ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے اس سے زیادہ برف دیکھی ہو اس سے زیادہ برف نہیں دیکھی میں نے اس سے زیادہ برف نہیں دیکھی کوئٹا میں ہمیں تھوڑی سی ملی تھی اور یہ دیکھیں یہ جگہ اس جگہ نے دونڈی ہے اس جگہ دونڈی ہے حسن نے یہ حسن 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 ہم کہاں جا رہے ہیں حسن ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو وہاں پہنچ کے پھر آپ کو وہاں کے بھی شوٹ دکھائیں گے فیلال تو میں شوٹ آن آجا ہوں اس لئے میں بند کر رہا ہوں جب بندہ آتا ہے تو میں خاص کر جب میں یہاں آتا ہوں تو میرے لئے سب سے خوشی کی باز یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں پر ایک دم فریش بادل دیکھوں گا اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ایسا ویو ہمیں کراچی میں بہت ہی کم ملتا ہے جب کبھی بارش ہو یا کبھی دل کریں آسمان کا تو وہ ہو جاتا ہے کراچی میں ہوتا نہیں ہے یا بادل چیک کریں یہ تو میرے پاس اچھا موائل نہیں ہے ورنہ اور اچھے آتے ہیں اکہیں دور چلے جائیں ہم اکہیں دور چلے جائیں ہم ترتنا کے ہمیں جھو نہ سکے کوئی بھم اکہیں دور چلے جائیں ہم مری سے واپسی پر ہم نے ریفریشمنٹ کیلئے ایک بہت ہی خوبصورت ریسٹرانٹ کا وزٹ کیا اور وہاں کا ایمبینس ایسا تھا کہ ایک دم فریش ہو گئے ریسٹرانٹ میں خوبصورت لگشری سے شیلٹ رومز بھی بنے ہوئے ہیں جہاں فیملیز اور نیولی ویٹ کپلز آ کر سٹے بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے بھی ان کا ایک شورٹ وزٹ کیا موسیقی 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 اس کے بارے میں آپ کو حسن بتائے گا ہم جب بھی مریہ گوربنگ جاتے ہیں تو ہم یہاں پر ہائیٹی کر کے چلے جاتے ہیں یہاں ہائیٹی کرتے ہیں یہاں کی ہائیٹی فیمیز ہے ابھی ہم نے کیا اوڈر کیا ہے ابھی ہم نے فیمیز ہے ہم نے کیا اوڈر کیا چکن پیٹی اور تی ہے اور پکوڑیں موسیقی 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 اور اس حسین پل کو چائے نے مزید حسین بنایا اور چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر دل میں کہا فب ایئی اعلائی ربکما تکر زیبار اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ڈیو فرسٹ کا اختتام ہوتا ہے مگر ٹھہریئے پارٹ تھری اب یہ باقی ہے تو ملتے ہیں پارٹ تھری میں